نمشکار دوستو ٹریول پی جیا میں آپ کا سوالت ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کسی ٹریول ڈسپنیشن کے بارے میں نہیں بتانے جا رہا آج میں آپ کا دھیان اس بات پر لے جاؤں گا اگر آپ نے کبھی ہوای جہاز میں سفر کیا ہوا تو کیا آپ نے کبھی گور کیا کہ ہوای جہاز کی خڑکیاں گول یا پھر انڈاکار ہی کیوں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا کارنے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہوای جہاز میں سفر کرنا آرام دائک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سوہانا بھی ہوتا ہے لمبی دوری کا سفر مہچ کچھ منٹوں میں سمٹ جاتا ہے ویسے آپ نے ہوای جہاز میں سفر تو کئی بار کیا ہوگا لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہوای جہاز کی کھڑکیاں گول یا انڈاکار کیوں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ آج میں بتا رہا سن انیس سو پچاس میں جب ہوای جہاز سے لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا تھا تو اس سمیں ہوای جہاز میں چوکور کھڑکیاں ہوا کر دی ایک بار سن انیس سو ترپن میں دو ہوای جہاز کریس ہو گئے ہیں جس میں چھپن لوگوں کی جان چلی گئی تھی جب اس درگھٹنا کی جانچ کی گئی تو پایا گیا کہ ہوای جہاز کی کریس ہونے کی وجہ چوکور کھڑکیاں ہی ہیں دراصل ہوای جہاز میں کھڑکیوں میں چوکور کونے ہونے کی وجہ سے وہ بہت کمجور ہو جاتی ہیں اور جب ہوا کا پریشر بڑھنے لگتا ہے تو کمجور اسپارٹ ہونے کی وجہ سے پریشر پڑھنے پر وہ ہوا میں ہی چٹک سکتے ہیں اسی وجہ سے کھڑکیوں کو گولاکار یا پھر کونوں کو گھوماؤدار بنائے جاتا ہے جس سے ہوا کا پریشر کھڑکیوں پر پڑھنے کے بعد ادھر ادھر بکھر جائے اور کھڑکیوں کے چھتی گرست ہونے کی سمباؤنا کم ہو جائے تو دوستوں آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کے جلیے بتا سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے آپ کو ہمارے اپ ڈیٹ ہونے والی ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں ملتا رہے ہیں